اِنَّ اللَّهَ لَا يَبْ نہیں بتائیں گے اور ہمیں بھی کہیں گے تمہیں یہ کیا ہوگیا یار شرک شرک کرتے رہتے ہو تمہیں اور کوئی مسئلہ نہیں آتا بس توحید توحید کا ایک تم نے رٹ لگائی ہے اس لیے رٹ لگائی ہے اس لیے رٹ لگائی ہے کہ توحید سب سے بڑی نیکی ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے یہ ظلم عظیم ہے یہ اس کی معافی یہاں ہو سکتی ہے یہاں آپ جتنے لوگ بیٹھیں آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ جو شرک میں نے دانستہ کیا اور جو شرک کو بدت میں نے نادانستہ کی مجھے پتہ ہی کوئی نہیں اور مجھ سے شرک ہو گیا ہے مولا میں ہر شرک سے معافی مانگتا یہاں علاج ہے یہاں یہاں ہے علاج اس کا ستر سال تک شرک کرتا رہا اسی سال تک شرک کرتا رہا پھر مسئلہ توحید کی سمجھ آگئی اس نے شرک چھوڑ دیا توبہ کر لی اللہ کہتے ہیں ایسے کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے سارے گناہ معاف کر دوں گا یہاں ہے اس کا علاج اور اگر یہاں توبہ نہیں کی اور بغیر توبہ کی یہ مر گیا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے ان اللہ لا یغم